اس وقت ہم کیا ہم کے قائد علتاق حسین علماء کے اجلاف سے خطاب کر رہے ہیں علی تشیہ کی اکثریت جو ہے پاکستان میں نظریاتی طور پر لیڈرال پویسی خیالات ہی ہمیں بھی رہی ہے اور آج بھی ہے جبکہ نیوک کی اکثریت جو ہے اس کی رہبت مذہریت کی طرف راضی برکی ہے سلوہ اس کو جاننے کے لیے تحقیق کرنے بڑے گی آپ لوگوں کو آپ بھانیہ جا نہیں لیکن ایسا ہی ہے آج بھی جو اکثریت ہے پہلے تشیہ کی وہ پروگریسی ہے اور سننےوں کی اکثریت مذہب کی طرف یہاں بھی ذہن رکھنے والی ہے لہذا سوال یہ بردہ ہوا کہ روس کی اور ادریگار کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں اہل تشیہ کہاں سے آن گئے تو اہل تشیہ یوں ہاں گئے کہ اہل تشیہ پروگریسیب روس پروگریسیب 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 خیالات والوں کو بھی ختم کر دیا جائے لہذا شیہوں کو مارا گیا اور آج دنیا رہے اندر تو آئی ایس آئی ایس کے نام سے عاشقی نام سے پری کے چل رہی ہیں اور اہل تشیہ پروگریسیب 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 رباہ حسدی سے مٹھانے کا جیدکی آجدہ ہے وہ سب کے سامنے ہے ایک سنوی دیوبندی بریلوی عقیدہ عقیدہوں مسلک سے تعلق رکھنے والا فرد وقالت کرے گا اپنے مسلک و عقیدے کی شیعہ مرے تو مرے جہنم میں جائیں جنت میں جائیں جہاں جانا جائیں ان کی حمایت میں کیوں بولے گا یہ سوال میں اپنے آپ سے بھی کرتا چلا آیا ہوں جس کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا قیامت کے دن اللہ سے بوچھوں گا وہ ہی جواب دے گا کہ جب وہ نے مجھے پیدا کہیں اور کیا تو پھر مجھے یہ تانس چوں دے دیا مجھے یہ بوچ یہ تانس کیوں دے دیا اس وقت آپ سب جانتے ہیں شمالی وزیرستان میں پاکستان کی مسلح افواج جانی و مالی قربانی بہت بڑی تعداد میں پیچ کر رہی ہے اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے 63 کی جنگ میں کارل کی جنگ میں اور تالیس کی جنگ میں 65 کی جنگ میں مل کر بھی جانے پربانیاں نہیں دیں جتنی آج مسلح افواج دے رہی ہیں اور یہ تانیوان اور یہ ان کے قائد الطاف حسین علمہ مشاہ کانسن سے خطاب کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل رحمان پر حملہ کھلی دہشت گردی ہے وہ اس کی شدید مضمت کرتے ہیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈان نیوز میں ہوں جبار احمد صدی اللہ اور میں ہوں سنیا لیاقت ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ ان کے قائد الطاف حسین اس طرف علمہ مشاہ کانسن سے آپ میں سے کتنے چاہتے ہیں کہ سنیوں کو ختم کر دیا جائے یا شیاؤں کو کوئی بھی نہیں چاہتا کوئی بھی نہیں چاہتا اور جو چاہتے ہیں نہ وہ عالم ہیں نہ مسلمان کوئی بھی نہیں چاہتا آپ میں سے جو تشریف فرما ہے یہاں پر علماء اکرام مختلف مقادم فجر کے یہاں پہ ہانتی بھی ہے مالکی بھی ہے شاپئی بھی ہے حملی بھی ہے ہانتی بھی ہے یہاں شیعہ بھی ہے سنی بھی ہے وہاوی بھی ہے دیوبندی بھی ہے دریل بھی بھی ہے علماء بچائق بھی ہیں بچائق اعزام بھی ہیں سوزی حرزم کے ماننے والے بھی ہیں آپ میں سے کون چاہتا ہے کیوں کو قتل کر دیا جائے کوئی نہیں چاہتا ہے اور آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ سنیوں کو قتل کر دیا جائے اور آپ کو قتل کر دیا جائے آپ کسی دیمت سے بھی بوجھ بھی نہیں چکتا ہے آپ سوچنے کی نہیں ہے آپ یا تو جیل میں جانے کی ہے جیل تا فسین جاتا رہا ٹورچر سائل بردائج کرتا رہا اس کے بعد اس کا حجیرن سندگی بنا دی گئی چوبیس سال سے آج جیلا وطن ہے یا تو جیلا وطن ہو یا جیلوں میں جاؤ اور اغباد کہتے رہو اغباد سجباد کہتے رہو اس کے لئے قربانیاں دینی بڑھتی ہیں جوانی لٹانی بڑھتی ہیں ایش کشرت چھوڑنا کرتا ہے خاندان گھر بار چھوڑنا کرتا ہے یہ قدر و عارت ذری بند ہو سکتی ہے اگر خلوص دل کے ساتھ ہم شیعہ اور سنی دونوں مل کر خطہ نظر کتنے اس میں مصالف ہیں کتنے اختلافات ہیں ان کو علیدہ رکھ کر صرف فرقہ غرانہ ہم اہم کی یونٹی کے لئے یونٹی کے لئے ہم ایک ہونے کا پیپر تیار کر کے اس پہ دستخط ہی نہ کریں بلکہ اس پر عمل کر کے مظاہرے احتجات شروع کریں اور جہاں کہیں ظلم ہو جس پر ظلم ہو وہاں وہاں بلکہ جس پہنچے ہیں انجام کی پروا کیے گا ہے بلکہ بلکہ لائقت موت موت تا ایک دن مقرر ہے ہر نفس کو بہت کا بلا چکھنا ہے اس کے لئے تو تیار ہو کہ ہم اس کے لئے تیار ہیں جہاں یہ لڑائی لڑوائی جائے جہاں یہ لڑائی لڑوائی جائے انہیں سمجھائے اور سمجھا انہیں سلا کرا دیا مکم کے کائر جلتا فسین اس وقت علماء مشاعر کونسن سے خطاب کر رہے ہیں آپ کو لئے چلتے ہیں علماء کومیٹی نے کھانے کا اتمام کیا ہے ہم اس کھانے کی پروانی کریں گے لوگ مولوینوں پر تانہ لگاتے ہیں کہ یہ ہلوے کے لئے ہر جگہ چلے جاتے ہیں تو ہم اس کھانے کو چھوڑ کر حساسیت کو سمجھ رہا ہے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس حساسیت کا بیان آپ نے لفظ مہاجر کے ساتھ خرشید شاہ کے حوالے سے بیان کیا ہم بھو کرتال کرنے کو تیار ہیں میدینہ روڈ پر میں آن لگوں باعث سالی عمر سے باعث سالی عمر کیا ہوتی ہے بہترد و معظم علماء کرام یہ بتایا ہے باعث سال کی عمر سے میں اس لفظ کی کھل کر مخال کر رہا ہوں بھوری دنیا میں مدرسوں میں مدرسوں میں یہ تنایا جاتا ہے شیعہ کافر دیا کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر میں احتجاج کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں کرتا رہا ہوں میں تو نہیں بانا تم لاکھ مجھے کافر کہو اے تخور شیعہ نے حیدر ہو شیعہ نے حیدر ہو نہ پاک بات ہے کوئی نہ پاک بات نہیں ہے جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی اگر آپ میں یہ جرت اور عظمت نہ ہوتی تو آج شیعہ نے حیدر کرار آپ کے شانہ بشانہ نہ ہوتے آج ہم یہ اعلان نہ کر رہے ہوتے کہ ہم بھوک ارطال اور ہمیشہ کے لیے اہم جنہ پر روڈ پر بیٹھنے کو تیار ہیں یقیناً آپ کی جرت ہے کہ آپ نے قائد آزم کو شیعہ ڈکلیئر کیا کسی لیڈر میں یہ جرت نہیں ساتھ سال میں پاکستان میں جرت یہ کرتا آپ نے اسی فورم پر قائد آزم محمد علی جنہ کو باقاعدہ تاریخی حوالوں سے شیعہ ثابت کیا ہم آپ کی جرت کو سلام کرتے ہیں باقاعدہ نے بڑے امار میرے بھائیوں جو مزرگوں میرے اکاورین اللہ رسول ازام رئی صدرہ اللہ رسول رسول اشهد والله الى عز اللہ واشهد والن والعالم اللہ امکیم کے قائد علماء مشاہد کونسن سے خطاب کر رہے تھے یہ خطاب آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں نماز مغرب نماز اشوہ کی آسان کے لیے وقفہ لیا گیا ہے اس خطاب میں خطاب عدیجواری بری تعداد میں تمام مکتبہ سے ستال لکھ اکھنے والے علماء مشاہد اس کونسن میں شریک ہیں اور شتاب سرسل بھی اس وقت چاری ہے آپ کے علمے لانا چاہتا ہوں کہ مختلف علماء اکرام کی سربرائی میں ملی اتحاد کونسل ایک بنی تھی علامہ سید احمد شاہ نورانی رحمت اللہ کی سربرائی میں اور اس میں یہ بات واضح طور پر ہو گئی تھی کہ کوئی مسلک کسی مسلمان مسلک کو اس میں کافر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا اور مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ فرق وارانہ ہمامبیگی کا مظاہرہ کیا جائر اس کے بعد دوسرے 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 نے کہ محاجر جو آج میرے گھر بیت اللہ کو چھوڑ کر جو محاجر بن گئے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے لئے جو بیت اللہ چھوڑ کر رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو کر اللہ کے گھر سے دور جا رہے تھے اللہ تبارک وطالعہ ان محاجر سے عجر کا وعدہ فرمایا ہے لہذا اس نے قرآن کا انکار کیا اور اگر اس نے قوم محاجر کو گالی دی ہے اس کے ذہن میں تھا تو وہ محاجر جو مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے وہ کس لیے جا رہے تھے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے جا رہے تھے اور بیعینی اسی طرح خدا کی قسم ہمارے آباؤ اجداد جو اپنا گھرا بھرا وطن چھوڑ کر گھر چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے تو وہ بھی اسلام کی خاتی ہجرت کر رہے تھے لہذا اگر لفظ محاجر کو گالی دی ہے تب بھی اس نے قرآن کا انکار کیا ہے اور محاجر قوم کو گالی دی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی اسے یقینی طور پر قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ان پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے اس لئے کہ یہی محاجر آئے تھے تو پاکستان آج ہرا بھرا نظر آ رہا ہے تو یقینی طور پر ہم کنڈم کرتے ہیں آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں اور جس طرح ہمارے بھائی اون نقوی نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے اطابع یقینی طور پر ہم جب لفظ محاجر آتا ہے تو ہم بریلوی رہتے ہیں مقصد اس سنس میں اپنے عقائد اپنے ساتھ لیکن اس کو وقتی طور پر فراموش کر دیتے ہیں ہم دیوندیت کو فراموش کر دیتے ہیں ہم وہادیت کو فراموش کر دیتے ہیں بھی چونکہ یہ پاکستان ایک مقدس نام لا الہ اللہ کے نام سے وجود میں آیا تھا تو ہم ساری چیزیں فراموش کر کے الحمد اللہ ہم لفظ محاجر کیلئے سینہ سبر ہو جائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور ہم دھرنا مینے کیلئے تیار ہے اور تیسری بات یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ اسے سماعت فرمائیں اگر آواز بلند کی ہے پاکستان میں تو بھائی نے بلند کی ہے آج دنیا اس کو دائش آئی ایس آئی سا پتنی کتنے ناموں سے مخاطب ہے لیکن ہمارا قاتل سقط ایک ہے اور اس قاتل کی نشان تہیس سب سے پہلے آپ نے کی تھی میں یہ گفتگو آپ کی غیاب اپنے آدم وجودگی میں جب آپ فون پر نہیں آئے کہ کر رہا تھا اور میں آپ سے بلکہ آپ ہی نے جس طرح اگرائی نے کہا ملی اجہتی کوئنسل بنی یقینا بنی لیکن آپ نے بھی اس درد کو محسوس کیا اور متحدہ بین المسلمین فورم کا ایک وجود میں آیا اور اس کو باقاعدہ اسٹوڈیش کیا گیا اس کے لئے آپ نے باقاعدہ فنڈنگ کی آپ نے اپنی گیر سے پیسے دیئے اور وہ بنا اور اس کام یہ تھا کہ پاکستان کے طول اور عرض سے علواء اکرام کو ان بور لے اور الحمدللہ لیا بھی گیا لیکن نہایت افسوس کے ساتھ میں کسی کی ٹیٹ فیشہ دات نہیں کہہ رہا میں دوان کے دوحل یہ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ متحدہ بین المسلمین فورم عزو معطل بن کر رہ گیا ہے وہ فورم اقردہ پروری کا اور بعض لوگوں کی خورد بورد کا شکار ہو چکا ہے وہ بالکل ایک سرسودہ ہو چکا ہے قریب المرگ ہے میں آپ سے درخواست کروں گا ہم نے بارہ کوشش کی کہ آپ سے رابطہ کیا جائے اور آپ کو حقائق بتائے جائے لیکن ہماری آواز کو دبا دیا گیا آپ تک نہیں پہنچ نہ دیا گیا آج الحمدللہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو وہ فورم جو آپ نے نہایت درگ دل کے ساتھ اور بہت محبت کے ساتھ مناقب کیا تھا بنایا تھا اگر وہ فورم دوبارہ اپنے شباب پر پہنچ جائے اپنی تدانائیوں کے ساتھ کام کرے تو یہ علماء اکرام ہمارے سر کے تاج ہے ہم اس فورم میں بلا کر ان سے رہنوائی حاصل کریں گے اور جب بھی امت کو مؤثر کیا جائے لیکن یہ فورم بدقسمتی سے بلکل عزو معطل بن کر رہ گیا ہے یہ بلکل قریب المرگ ہے یہ بلکل آسیجن پر ابھی زندہ ہے میں آپ سے درخواست کروں گا اس فورم کو لیا جائے اور ہر مقاطی میں سکر کے علماء اکرام کو دعوی جائے ہم جوش جذبے تو بہت ہے لیکن افسوس ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہماری پیٹ پر پیچھے کوئی حسلہ حضائی کرنے والا بضائی نظر نہیں آتا اگر آپ یقیناً انتج رہے تو یہ علماء اکرام جو حق کی علاق بلند کرنے والے ہیں آپ صدائے حق بلند کر رہے ہیں تو یہ صدا صداب صحرہ ثابت نہیں ہوگی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں دان درہم قدم سکھن ہر طرح سے ساتھ ہیں آپ کی بلندی عمر کے لئے دعا گو ہیں آپ کی جو آواز حق ہے اس کی مزید بلندی کے لئے دعا گو ہیں بہت شکریہ ہم سب راکور صاحب کی تائیت کرتے ہیں ان کی درخواست خاص بدیوں کی ضرورت ہے ان سب راکور صاحب کی تائیت کرتے یہاں علیہ قرآن سے درخواست کھنے دو میند مجھے اجازت دیجئے جمیل وادر صاحب اللہ نہ بھات کری میں اسے منشوق کت میں اسے انتہائی اہم بھرت سوشت دے اور جو فورا میں میں تشکیل دیا تھا اس کو معطل برم قاتل اندر اور میں جمیل غیرات اور جمیل جمیل شخص ہے میں جمیل وادر وادر دیوٹی لہتا ہوں یعنی دیوٹی سے مر میں ہم پر ہم داری ڈالتا ہوں سوشت سوشت کمیل کر لے بھائی آپ دیوٹی لگا سکتا بے شک آپ کا حق ہے دیوٹی سوشت دیوٹی سوشت 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 موجود ہے پرانی وقت لیے اس کی سوشت سوشت موجود ہے اللہ تنویر الحق خانوی محترم اللہ وقت مر اللہ خانوی صاحب وہ موجود ہے تو ایسے جید غلماء آپ شیعان سبھی ایک لے لیجی ہے ایک دلی سبھی لے لیجی ہے ایک حدیث حدیث میں سبھی لوگو یہ ایک سار ایک مقابب شگر ہے ان میں سے ایک ایک میریٹ کی برنات برنات اور پھر ان کے الیکشن کرا لیجی انہی رضا حق سے بنائے کا الیکشن کرا لیجی کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ پرمنل زادی بن جائے لیجی